بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کے صاحب کوئی خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف اور لی یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے خال میں یہ آگے والے اور سائیڈ والے تھک گئے ہیں اسلام علیکم ابھی تھکیا تو نہیں ہے نا ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی ابھی نہیں تھکنا اچھا جی جلدی جلدی تین باتیں میں تھوڑی سی تاریخ بتا دوں کیونکہ فیصل جاوید نے کہا کہ میں پرانا بھی ہوں اور میری عمر بھی پرانی کر دی فیصل میں عمر میں ابھی بھی آپ سے چھوٹا ہوں اچھا جی انیس سو پچانوے میں ذرا ایک اور سے دو منٹ بات سنیں انیس سو پچانوے میں پہلی دفعہ امریکہ کے ایک شہر میں میں شوکت خانم کے فنڈیزر میں گیا اور اس شوکت خانم کے فنڈیزر میں خان صاحب نے آکے پاکستان کی چیلنجز اور ان کے حل بتائے تو سب سوال پوچھ رہے تھے مجھے بھی سوال پوچھنے کا ایک موقع ملا تو میں نے کہا خان صاحب آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ بھی جیت لیا شوکت خانم اسپدال بھی بنا دیا اور اگر آپ کے اتنے اچھے آئیڈیاز ہیں اتنے اچھے حل ہیں تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے تو خان صاحب نے کہا کہ میں سیاستدان نہیں ہوں لیکن مجھے آج فخر ہے اور آپ سب کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان خالی پاکستان کا نہیں پوری مسلم امہ کا لیڈر بن گیا ہے ان تین چوہ جیسا سیاستدان نہیں ہے یہ جو تین چوہے یہ جو تین چوہے آپ کو نام یادیں چوہوں کے یہ تو ایک کی چوہے کا نام ہے یہ سب تو ایک کی چوہے کا نام ہے وہ مقصود چپراسی کے اببا کا نام کیا ہے سوبان اور ایک ایک بڑے سائز کا چوہ ہے وہ اتنا بڑا چوہ ہے کہ سندھ کی ساری گنگدم کھا گیا سندھ کا سارا پانی پھی گیا سندھ کی زمینیں ہڑپ کر رہا ہے سندھ کے سکول تباہ کر دیئے سندھ کے اسپتال تباہ کر دیئے پورے سندھ کو تباہ کر دیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے عمران خان کی قیادت میں چوہے کا شکار میں کر کے دکھاؤں گا یہ چوہا مافیا گا اس کا نام ہے آصف زرداری یعنی زرداری مافیا چلاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بھی اور اس کے وہ کیا نام ہے جس کی کیا کامپتی ہیں اس سے بھی میں اس نے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا کبھی یہ کوئی سوال کا جواب اپنے اببہ سے لے لو کہ جو تمہارے دادا کے سنما کے بار بیمبینو سنما کے بار اپنے باپ سے ہی چوڑی کر کے ٹکٹ بیشتا تھا ساری دنیا میں جا جاتے کیسے اس کی بن گئی یہ تو آپ کا پیسہ ہے یہ سندھ کا پیسہ ہے یہ پاکستان کا پیسہ ہے یہ پیسے سے انہوں نے بھار جائد آزے بنائی ہیں اور آپس میں آپس میں تینوں چوہے مل گئے ہیں اور ان کا علاج ایک ہی شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران اچھا جی اب یہ کیا لے کے آئے نو کانفیڈنس موشن خٹک صاحب نے آپ سے بات کی چار دن کے بعد کیا ہونے والا میں بھی کہتا ہوں چار دن کے بعد کیا ہونے والا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جتنے موشن لے کے ہیں ان کو موشن لگ جائیں گے اچھا جلو اچھا جی آخری بات آخری دو منٹ پہلے میں میں ذرا شاہ جی شاہ جی ایک منٹ کھڑے رہے ذرا پوچھیں سن سے کتنے لوگ آئے ہیں اور آ رہے ہیں اچھا جی ذرا یہ بتا جاتے ہیں آپ کو جلدی سے جلدی سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نو کانفیڈنز موشن لے کے کیوں آئے ہیں اس کی دو چار چھے وجوہات ہیں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی اتنا ٹیک کلیک نہیں ہوا ایف بی آر میں جتنا امران خان نے کیا اس لیے لے کے آئے ہیں کہ امران خان نے آئی بی بی کی نگوسیشن ٹھیک کر دی اس لیے لے کے آئے ہیں کہ فیٹف سے امران خان پاکستان کی جان چھڑوانے لگا ہے اس لیے لے کے آئے ہیں کہ کشمیر کو امران خان نے انٹرنیشنل دنیا میں ایک ایشو بنا کے گھڑا کر دیا ہے اس لیے لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس سب سے دادہ بڑھ گئی ہیں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ تاریخ میں پاکستان کے ریزرفز اتنی تھے جتنے آج ہیں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ نارڈ ایم نہیں بنا رہا ہے امران خان اس لیے لے کے آئے ہیں کہ عالم دنیا عالم اسلام میں اسلاموفوپیا کو یونائٹڈ نیشنز میں پندرہ مارچ کو دن بنانے والے کا نام ہے عمران خان اس لیے یہ تیت چوہ چل گئے آخر میں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ خیبر پختول خواہ اور پنجاب میں تو سندھ کارڈ مل گیا میرے سندھی بھائیوں یہ آپ کو سندھ میں سہت کارڈ نہیں دینے لگے یہ آپ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت لاکھے سندھی کو بھی سہت کارڈ دے گی اور آخر کارڈ کے کی بات کر لیں یہ سارے مسئلے عمران خان نے ٹھیک کر دی ہے لیکن سب سے آخر میں جو ضروری میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ایک خوددار ایماندار اور وفدار لیڈر نے کیا کہا ایبسولوٹلی یہ ایبسولوٹلی نوٹ سے بہت قبر آتے ہیں تینوں کیونکہ ان کی جائدہ دیں باہر ہیں چوہوں کی یاد رکھو یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جس کے اپنے اساسے بھی یہاں ہو جس کا جینا مرنا بھی یہاں ہو اور جو آپ کے لئے اور میرے لئے سوچتا ہے آخر میں میں کیونکہ فیصل صاحب بار بار مجھے نکال رہے ہیں کہ ہو گیا تین نعرے لگا لیں بلکہ پانچ لگا لیں پہلا نعرہ سب مل کے ہر مسلمان کا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ جس کو لگا کے ہماری افواج ہمارے جوان ہمارے بارڈنز کا دفع کرتے ہیں ہمارے دشمنوں کو پھینٹا مارتے ہیں جس سے دل اٹھ جاتا ہے نعرہ نعرہ پاکستان نعرہ آپ کی بہت مرمانی نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر تکبیر موسیقی